کچھ لوگ بولتے ہیں دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ فلان کے صدقے تفیل میں تُو مجھے دے دے کیا نام ہے آپ کا اسماعیل عبید بھائی یہ بتائیے یہ اسماعیل بھائی ہے یہاں پہ ان کی داڑی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لمبیت داڑی ہے مجھے سو روپے دو میں کیوں دوں دے مطلب ان کی داڑی لمبی ہے مجھے سو روپے دو میں کیوں دے ان کی ماشاءاللہ ٹکنے کے اوپر پجامہ ہے مجھے سو روپے دو میں نے دوں مطلب یہ نیک آدمی ہے یہ ڈاڑی لمبی ہے ان کی پین ٹکنے کے اوپر ہے تو مجھے کیوں پیسے ملیں گے سمجھیں آپ جزاک لکھیں مطلب کیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں اے اللہ فلان اتنے نیک تھے اے اللہ فلان اتنے نیک ہے مجھے دے دے فلان نیک ہے تو تمہیں کیوں دوں یہ نیک ہے تو یہ مجھے دینے تیار نہیں ہے آپ نے دیکھا لائیو ڈیمو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لوگ جو صدقے توفیل میں جو دعا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نیک لوگوں کی عزت کریں نیک لوگوں جیسا بننے کی کوچش کریں اولیاء اکرام کی بھی عزت کریں ان کے راستوں پر چلیں لیکن اتباع کریں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن دعا میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں یا یہ کہیں کہ اللہ فلان کے مقام کے وجہ سے تم مجھے دے دے یہ چیز قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی آپ کو پتا ہوگی مشہور حدیث آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا دیکھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا یہ حدیث سندن موضوع ہے گڑی ہوئی ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے عام طور پر تین دلائل دیے جاتے ہیں اور پہلی دلیل یہی دی جاتی ہے آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا تھا یہ حدیث سندن موضوع ہے گڑی ہوئی دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم اس دین پر چل رہے ہیں جو دین کی حفاظت خود اللہ نے کی ہے یہ دین کی حفاظت اللہ نے کی ہے یہ دین تبدیل نہیں ہو سکتا یہ دین چینج نہیں ہو سکتا اس میں کچھ نیا نہیں آسکتا اس کے اندر پروف والا دین ہے آپ دیکھیں گے کہ گڑنے والے آئے جنہوں نے باتیں گڑی پکڑے گئے لیکن مثال کے طور پر ایسی بھی حدیث موجود ہے جس کے اندر آتا ہے کہ سفید کبوتر پالنے والے کو جنت ملے گی حدیث ہے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے یہ بھی حدیث ہے لیکن صحیح حدیث نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں جو صحیح حدیث ہے اس پر عمل کرنا ہے اسی طرح ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بارش جب نہیں ہو رہی تھی تو عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو ہاں یہ ثابت ہے آپ کسی نیک شخص سے کہہ سکتے ہیں جو زندہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایک نابی نہ صحابی کے تعلق سے حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اس کی دلیل نہیں ملتی اور ہوتا کیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی مطلب ہم دین میں عبادت میں کوئی نئی چیز لائیں تو کیا ہوگا وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی نا تو ہماری دعا جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں وہ دعا ریجیکٹ ہو جائے گی اگر ہم اس میں کوئی ایسا کام لائیں گے جو ثابت نہیں ہے وہ جو پروون نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ کافی ہے اور یقینا دعا کا راستہ تن بھر کھلا ہے اینی ٹائم آپ اللہ سے انلیمیٹڈ دعا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں انلیمیٹڈ دعایں کر سکتے ہیں خصوصی کچھ وقت ہے جیسے مثال کے طور پر رات کا آخری اقتہائی ازان اور اقامت کے درمیان جلدی پہنچ جوا مسجد میں جا کر کے دعا کرو قبولیت کا وقت ہوتا ہے الحمدللہ سفر کے دوران خصوصی طور پر جمعہ کے دن روزے کے دن عمرہ اور حج کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معتمر جو عمرہ کرنے والا ہے اور جو حج کرنے والا ہے وہ وفد اللہ اللہ کے وفد میں سے ہے اور انہوں نے اللہ کی پکار سنی اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے صحیح حدیث ہے اور جب بارش ہو رہی ہے تو خاص وقت ہوتا ہے بارش کا سیزن آنے والا ہے دعا کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اسی طرح مسافر کی دعا سفر میں لوگوں کو گناہوں کے خیال آنے لگتے ہیں وہ وقت خاص دعاوں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو میرے بھائیوں باقی دن بھر میں کبھی بھی اینی ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں سجدے کے اندر جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے لیکن فق سیرو فی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کسرت سے دعا کرو تو ہم ایرابک زبان میں ہی لیکن ہم دعائیں کر سکتے ہیں اپنے نیت کر کے کہ جیسے جو دعائیں ثابت ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح جو دبر السلاح نماز کے سلام کے پہلے اور بعد کا جو وقت ہے تو سلام کے پہلے کا وقت بھی ہوتا ہے تشاہد فنش ہو گئے لوگ بیٹھے رہتے ہیں جبکہ اس کے نا دعا کرو اللہ سے مانگو ایرابک میں ہی نماز میں اردو میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اور سلام کے بعد تو یہ سب قبولیت کے وقت ہوتے ہیں اور زیادہ قبولیت لیکن باقی عام طور پر پورے دن پر ہم کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے ساتھ اپنے اس ریلیشن کو پھر سے ری اسٹیبلش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ کے قریب والے بندے بند کر اللہ کے ساتھ